بڑھیں گے دیگر خبروں کی جانرک مل بھر میں خات کا بہران شدت اختیار کر گیا ملتان حکومت کی جانب سے قائم آرزی سیل پوائنٹس پر بھی خات نایاب ہو گئی جعفر آباد میں کسانوں نے دھرنا دے کر بائی پاس بلوک کر دی سندھ اور بلوچستان کی درمیان ٹرافک موت تل ہو گیا ملک بھر میں خات کا بہران سنگین ملتانوے سرکاری سیل پوائنٹ پر بھی خات غائب ہو گئی جعفر آباد میں خات کی قلت کے خلاف کاش کار سڑکوں پر نکل آئے احتجاجن بائی پاس روڈ بلوک کر دی جس کے باعث سندھ اور بلوچستان کو ملانے والی قومی شہرہ پر گاڑیوں کی لمبی قطاری لگ گئی ملتانوے کاش کار خات کے حصول کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں پرائیوٹ ڈیلرز کے پاس تو خات پہلے ہی دستیاب نہیں تھی اب حکومت کی جانب سے قائم آرزی سیل پوائنٹ پر بھی خات غائب ہو گئی ہے ملک کے دیگر شہروں میں بھی خات کا حصول کاش کاروں کے لیے امتحان بنا ہوا ہے ملک بھر میں خات کا بوران شدت اختیار کر گیا ہے جبکہ ملک پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ادھر جعفر آباد میں کسانوں نے دھرنا دے کر بائی پاس کو بھی بلوک کر دیا ہے جبکہ سندھ اور بلوچستان کے درمیان ٹرافک موتل ہو گئی ہے کافی دنوں سے ملک بھر میں خات کا بوران چل رہا ہے اور اب یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں خات کا بوران شدت اختیار کر گیا ہے ملتا حکومت کی جانب سے قائم آرزی سیل پوائنٹ پر بھی خواب نائے بیاب ہو گئی ہے اسی حالے سے بات کر لیتے ہیں چیرمن کسان اتحاد راہو تارک اشفاق سے تارک اشفاق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تارک اشفاق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر بہران کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے دیکھیں جی سیدھی سی بات ہے حکومت وقت پر ہوتی ہے خواد یا کوئی بھی اس طرح کی چیز دوائیڈ کرنا اور اس کو آسانی سے حاصل کرنے کے لیے اس کو تستیاب کرنا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے اچھا تارک اشفاق صاحب حکومت وقت کا کام تو ہے تو آپ کی اس حوالے سے بات ہوئی ہے حکومت سے یا ان کے انتظامی عدداروں سے کہ یہ وجہ کیا بنی اور جب بہران یہ شروع ہو رہا تھا تو اس وقت آپ نے اس حوالے سے ہائلائٹ کیا تھا اس تمام تر چیزوں کو جی میری چیف سیکٹری سے ملاقات ہوئی تھی ان کے آفس میں اور وہاں بھی میں نے ان کو وقت سے جو یہ حالات آ رہے ہیں ان کا ان کو بتایا تھا تو وہ انہوں نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی کسان اتحاد کے مختلف شہروں میں دیہاتوں میں تحصیلوں میں جو بھی ہمارے اہلکار ہیں وہ حکومت کا ہاتھ سلسلے میں بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پر اس خاد مافیا اور حکومت کے نمائندوں کے ساتھ مل کر ان کو سٹریم لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ خاد کی جو شورٹیج وہ وہیں کی وہیں قائم ہے اور جب تک اس کی تصریل اور ڈیمانڈ کے مطابق نہیں ہو جاتی یہ پرابلم رہی اچھا تاریخ صاحب آپ لوگ کی جانب سے کیا تجاویز کیا دی گئی حکومت کو کہ آئندہ اس طرح کے بہران کا سامنا نہیں کرنا پڑے جس کا کرنا پڑ رہا ہے کاشتکاروں کو دیکھئے ہمارے ملک میں فیسیلیٹی بہت ہے ہماری ریکوائیمنٹ سے زیادہ منفیکچرنگ کی فیسیلیٹی ہے لیکن یہ جو سمگلنگ ہو جاتی ہے اور زخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے یہ دونوں چیزیں حکومت کو جب تک ان کو قابل نہیں کرے گی یہ مسئلہ اسی طرح رہے گا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منیجریل کرائیسز ہے جی جی بالکل بالکل منیجمنٹ کرائیسز ہے بالکل اچھا تاریخ اشفاق صاحب ایک مدہ یہ بھی سامنے آ رہا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے الزام لگا جا رہا تھا کہ وفاق کی جانب سے جو ہے وہ بروقت جو ہے وہ خریدی نہیں گئی خاد اور منیج نہیں کیا گیا اور وفاق جو ہے وہ سندھ حکومت کے اوپر الزام لگا رہا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے دیکھئے ساڑھے تین لاکھ جو بوری ہے وہ میری انفرمیشن کے مطابق ملک میں وافر تھی اور ہمیشہ ہوتی ہے وافر لیکن یہ مینیج نہیں کی گئی اس وجہ سے اب ویسے ہمارے ملک میں ذرہ مبادلہ کا کرائسز ہے تو ضرورت سے زیادہ مغوا کے رکھ لیں اور پھر وہ بیجنی مشکل ہو جائے تو اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو مینیج کریں بہت شکریہ راہ و تارک اشفاق ہم سے ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ تمام تر جو بہران ہے یہ حکومت کی جانب سے پیدا کردہ بہران ہے مینیج نہیں کیا گیا صحیح طرح سے حکومت کی جانب سے جس کی وجہ سے کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جعفر آباد میں کسانوں نے اب دھرنا بھی دے دیا جس کی وجہ سے ٹرافیک کی روانی بھی موتل ہو رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے